سورج گرن اور ان کی بتائی گئی حفاظتی تدابیر ہیں لیکن ایک چیز کی کمی محسوس کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس شریعت اسلامیہ کی حقیقی روح سورج اور چاند گرن کے حوالے سے کیا ہے اس کو عوام الناس کے سامنے خالصتاً قرآن اور سنت کی روشنی میں رکھا جائے کیونکہ سوشل میڈیا پہ اور مختلف جگہوں پہ اقائد باطلہ تواہم پرستی کے حوالے سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لوگ اپنے کاروبار اور چینلز کو پرموٹ کرنے کے لیے اپلوڈ بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں تو ہم نے یہ کوشش کی خالصتاً قرآن اور احادیث کی روشنی میں سورج اور چاند گرن کا مانا مفہوم اور اس کے حوالے سے اسلام نے جو اقائد ہمیں دیئے ہیں اور قرآن و سنت میں اس کا کہاں اور کتنا ذکر ہے اور اس موقع پر قرآن مجید نے اور احادیث نے ہمیں کیا کرنے کی تعلیمات دی ہیں ہم اس حوالے سے چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں عربی زبان میں چاند گرن کے لیے خصفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور سورج گرن کے لیے کسفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں فعل ماضی اور مزارے کے مختلف سیغوں کے ساتھ ان الفاظ کو ذکر کیا گیا ہے جو قربے قیامت کی علامات ہیں قوموں پر عذاب نازل ہونے کے حوالے سے کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کو سورج گرن اور چاند گرن کے حوالے سے بھی یہ الفاظ استعمال کی ہے ان کا ایک معنی مشترک ہے کہ ان میں تاریخ ہونا کسی چیز کا دھس جانا ناومید ہونا اور روشنی کا چلے جانا سورج گرن اور چاند گرن کے لیے عربی الفاظ قصف اور خصف کا یہ ایک کرکس ہے جن کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو جب سورج گرن کا معاملہ ہو یا چاند گرن کا لفظ بولا جائے یا اس کو کسی بھی زبان میں لونر اکلپس یعنی چاند گرن اور سولر اکلپس یعنی سورج گرن کا لفظ بولا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی روشنی کہنا گئی ہے اور یہ تاریخی میں چلے گئے ہیں تو قرآن مجید نے اس لفظ کو آٹھ مقامات پہ ذکر کیا ہے اور اس کے اندر یہی معنی مشترک ہے کہ چاند کی روشنی جو ہے وہ ماند پڑ گئی ہے اور ہم چاند کی روشنی کو قیامت کے قریب ماند کر دیں گے تو اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ نحل آیت نمبر پینتالیس کے اندر اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے سورہ اسرا کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر اکاسی اور بیاسی میں یہ لفظ ہے سورہ انکبوت کی آیت نمبر چالیس سورہ سبا کی آیت نمبر نو سورہ ملک کی آیت نمبر سولہ اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر آٹھ کے اندر وَخَصَفَ الْقَامَرِ کے الفاظ موجود ہیں یعنی جو چاند ہے وہ قیامت کے قریب بے نور ہو جائے گا اور جو سورج گرن کیلئے لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید نے یہ پانچ مقامات پر یہ لفظ ذکر کیا ہے سورہ اسرا کی آیت نمبر نائنٹی ٹو میں سورہ شعراء کی آیت نمبر ایٹی سیون سورہ روم کی آیت نمبر فورٹی نائن سورہ سبا کی آیت نمبر نائن اور سورہ تور کی آیت نمبر فورٹی فور میں یہ لفظ باقیدہ موجود ہے اور ہر جگہ پہ اس کا مانا جو ہے وہ نا امید ہونا اور تاریخ ہو جانا اور روشنی کا چلے جانا یہ ان معنوں میں موجود ہے تو یہ ابتدائی طور پر قرآن مجید کا مفہوم اور کرکس تھا جو میں نے آپ کی حدمت میں رکھا ہے محدثین نے آقا کریم علیہ السلام کی تقریبا ایک سو تیس احادیث مبارکہ صرف سیاہ ستہ جو اہل سنت کی چھ موت عبر کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کی سات ازار پانچ سو ترے سٹھ جو احادیث ہیں ٹوٹل اور جو بخاری کے نائنٹی سیون چپٹرز ہیں ان میں سے ایک چپٹر جو ہے وہ کصوف کے نام سے اس کو تعبیر کیا ہے اس کے اندر امام بخاری نے حدیث نمبر ایک ہزار چالیس سے لے کر ایک ہزار پینسٹھ تک ٹوٹل چھبیس احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں اور صحیح مسلم میں امام مسلم نے کصوف کے نام سے جو چپٹر لکھا ہے اس میں حدیث نمبر ٹو زیرو ایٹ نائن سے ٹو ون ڈبل ٹو تک تقریبا کل چونتیس احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں اور سنن ابی دعود میں حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ستتر سے لے کر ایک ہزار ایک سو ستانوے تک تقریبا اکیس احادیث مبارکہ اسی سورج اور جام گرن کے حوالے سے موجود ہیں امام نسائی نے حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ساٹھ سے لے کر ایک ہزار پانچ سو چار تک تقریبا چوالیس احادیث مبارکہ سورج گرن کے حوالے سے ذکر کی ہیں ابن ماجہ نے حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکسٹھ سے لے کر 1265 تک تقریباً پانچ احادیث زکر کی ہیں یہ ٹوٹل 130 احادیث مبارکہ بن جاتی ہیں یہ آپ سب کے لیے دعوت مطالعہ ہے یہ اریجنل تعلیمات ہیں سورج گرن کے حوالے سے جو آقا کریم علیہ السلام نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائی ہیں تو اختصار کے ساتھ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سورج گرن کے حوالے سے جتنے تواہمات تھے اسلام نے بنیادی طور پر ان تواہمات کو زائل کیا ہے اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو رب سورج اور چاند کو روشنی اور نور دے سکتا ہے وہ رب اسی سورج اور چاند سے یہ نور چھین بھی سکتا ہے اور جتنے وہمی قسم کے عقائد اس سے وابستہ تھے تاریخ میں اور آج اس پڑے لکھے معاشرے میں بھی لوگ تواہم پرستی کا شکار ہیں کہ حاملہ عورت اس سورج گرن کے دوران باہر نہ نکلے کوئی چیز اپنے ہاتھ میں نہ پکڑے وغیرہ وغیرہ بچوں کے ہونٹ کٹ جاتے ہیں بچوں کے جسم میں نقص پیدا ہو جاتا ہے یہ ایک تواہم پرستی پر مبنی چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں لیکن اسلام نے اس کو صرف اور صرف اللہ کی نشانیاں فرمایا ہے اور خوفِ الہی دلانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اپنا خوف بندوں کو دلانے کے لیے سورج اور چاند اور اپنی مخلوق کو اس طرح کی نشانیوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں اس موقع پر غلام ازاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے صدقہ اور خیرات کی بات کی گئی ہے آقا کریم علیہ السلام نے بندہ مومن کو اس دوران استغفار کی تعلیم دی ہے اور خصوصیت کے ساتھ عذابِ قبر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے آقا کریم علیہ السلام نے سورج گرن ہو یا چاند گرن ہو وہاں نماز کی تعلیم بھی فرمائی ہے جو سارے عقائد کو رد کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے حضور نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہے تو وہ جو نماز ہے سورج گرن کی یا چاند گرن کی وہ سنت نماز ہے عام نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی فلسفہ نہیں اس میں نیت یہی ہو کہ دو رکت پڑھی جائیں اور نیت کی جائے کہ یہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی نماز پڑھتا ہوں واسطے رب تعالیٰ کے دو رکت صلات القصوف یا اگر چاند گرن ہو تو صلات الخصوف کی نیت کر لی جائے جو عمومی طور پر ہمارے ہاں نیت رائج ہیں ورنہ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے عام نمازوں کی طرح وہ نماز پڑھی جائے ہاں آقا کریم علیہ السلام کا طویل رکو کرنا طویل سجدے کرنا اور طویل دعائیں مانگنا یہ آپ سے ثابت ہے حتیٰ کہ امم آئیشہ کی کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن میں آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ تحیت و سنہ کو یہ نماز پڑھاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ آپ نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بکرہ پڑھی اور جو دوسری رکعت تھی اس میں آپ نے تقریباً سورہ آل عمران پوری کی پوری پڑھی تو آپ نے لمبی نماز ادا فرمائی یہاں ہمیں کچھ آدیث مبارکہ ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک ایک رکعت میں دو دو رکوبی کیے تین تین رکوبی کیے اور اس سے زیادہ رکوبی کیے اور سجدے بھی ایک سے زیادہ کیے لیکن آناف کے نزدیک وہ آدیث مبارکہ ان سے استدلال نہیں کیا گیا بلکہ ان کو مزدرب آدیث مبارکہ یعنی جن میں تطبیق دینا ممکن نہ ہو وہ ان آدیث میں شمار کیا ہے اور باقی صحیح آدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دو رکتیں ہی پڑھی جائیں اور عام نماز کی طرح نیت کی جائے عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں اگر جمعہ کا باقیدہ سے امام میسر ہو تو اس کی اقتداء میں باقیدہ سے نماز پڑھی جا سکتی ہے لوگوں کو عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر جیسے جو خطبات ہیں وہ دیے جائیں لوگوں کو اللہ رسول کی طرف راغب کیا جائے یہ تمام آدیث مبارکہ کا کرکس ہے اور خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے اسی سورج گرن اور چاند گرن کی نماز کے دوران اتنی توالت کے ساتھ جو قیام کیا اور سورہ بکرا اور سورہ آل امران جیسی صورتیں پوری پوری پڑی تو وہاں آناف نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ رکوع اور سجدے آپ نے حسب معمول فرض نمازوں کی طرح ہی کیے تھے لیکن چونکہ نماز طویل تھی تو پچھلے لوگ جب تھک گئے تو ان کا جھکنا یا ان کا ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا اس کو ان سے پیچھے کھڑے ہونے والے صحابہ اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ رکوع اور سجود کر رہے ہیں ورنہ ابو دعوت کی آدیس مبارکہ اور باقی جو سیائے ستہ کی آدیس مبارکہ ہیں یا باقی آدیس کی کتب میں جتنی آدیس موجود ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ عام نماز کی طرح نماز تھی اب اسی ترتیب کے ساتھ کچھ آدیس مبارکہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ نبی کریم علیہ تحیت و سنہ کی اس حوالے سے اصل تعلیمات ہمارے سامنے آ جائیں اور میں اور آپ اوریجنل ٹیکسٹ اور ترجمے اور ریفرنس کے ساتھ اس چیوز کو پڑھ سکیں اور اپنے بچوں تاکہ یہ احادیس مبارکہ پہنچا سکیں سب سے پہلے جس عقیدے کا رد کیا گیا وہ یہ تھا کہ اہل عرب میں جو تواہم پرستی تھی کہ کسی بڑے آدمی کی موت کے اوپر سورج اور چاند جو ہیں وہ گہنا جاتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے سعی بخاری کی حدیث نمبر ایک آزار تین تالیس میں کہ حضرت ابراہیم آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ سترہ ماہ کی عمر میں ان کا وصال ہوا تو اس پر اہل عرب نے اپنے عقائد کے مطابق یہ کہا کہ سورج کو جو گرن لگا ہے حضرت ابراہیم کے وصال کے دن وہ صرف آپ کے وصال کی وجہ سے ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کسی بندے کی موت کی وجہ سے سورج اور چاند گہناتے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جس رب نے ان کو ابتدائی طور پر نور اور روشنی دی تھی اسی رب نے ان سے روشنی اور نور چھین بھی لیا ہے تو یہ دس ایک ہزار چالیس نمہ ردیس مبارکہ ہے جس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے آپ مزید آگے چلیں تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی کہ یہ سورج اور چاند کا گہنا جانا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کسی کی موت اور حیات ان کے ساتھ وابستہ نہیں اور یخوی فو بہا عبادہو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے یہ سعی بخاری کی حدیث نمہ ردیس ہے کیا یہ جو نماز پڑی جاتی ہے سورج گرہن کے دوران یا چاند گرہن کے دوران اس کے لئے آزان دی جائے گی تو اس کا جواب ہے کہ آزان نہیں دی جائے گی امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے جدید نمبرن کے اعتبار سے حدیث ہے ایک آزار پینتالیس اس کے الفاظ ہیں کہ جب حضور کے زمانے میں گرہن لگا تو آزان نہیں دی گئی لیکن یہ کہا گیا کہ انہ سلاتہ جامعہ نماز ہونے والی ہے یعنی آزان نہ دی جائے لیکن ایک صدا اگر دے دی جائے تو لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں تو قرات اور پڑھنے اور قیام کا ذکر ہے اس کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے آپ دعا کر رہے تھے آپ اللہ اکبر کہتے تھے اللہ کی تعریف کرتے تھے اور تعلیل یعنی لا الہ الا اللہ آپ بلند آواز سے فرماتے تھے یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا اور حدیث کے الفاظ ہیں فقارہ آ سورتین آپ نے دو سورتیں پڑھیں ورکہ آ رکعتین اور آپ نے دو رکعتیں ادا فرمائیں تو یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی جدید نمریں کے اعتبار سے دو ہزار ایک سو اٹھارہ نمر حدیث مبارکہ ہے سنن ابی دعود کے اندر حدیث نمر ایک ہزار ایک سو ستاسی کے اندر وہ جو قرات کا دورانیاں ہے اس کو امہ آئیشہ سے ذکر کیا گیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اندازہ لگایا کہ آپ نے دو رکعتوں کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ باقرہ کی قرات کی اور جو دوسری رکعت ہے اس کے اندر آپ نے سورہ آل عمران کو پڑا تو یہ وہ توالت تھی جس میں آقا کریم علیہ السلام نے طویل رکوع و سجود کیے یہاں پر کچھ آدیث مبارکہ ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن میں ایک رکعت میں ایک سے زیادہ رکوع اور زیادہ سجدوں کا ذکر ہے تو وہ شاید اسی توالت کی وجہ سے ہے کہ جو صحابہ اکرام آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے یہ صورتیں پڑھتے ہوئے کھڑے تھے ان کا تھکاوت کی وجہ سے مائل ہونا جھکنا اور ان سے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگوں کا ان کے جھکتے ہوئے کو دیکھ کر یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجود زیادہ کیے تھے شاید یہ اس حوالے سے اس کو فقہ آناف نے ٹریٹ کیا ہے اور ان آدیث مبارکہ کو آدیث مضطرب میں شمار کیا ہے اس میں ہمیں دو روایات ملتی ہیں کہ وہاں پر بولاند آواز سے کرات کی گئی امام نسائی نے حدیث ذکر کی ہے حدیث نمبر چودہ سو پچانوے اما عائشہ فرماتی ہیں وجہ رفیہ بالکراء آقا کریم علیہ السلام نے بلند آواز سے اس میں کرات کی اور امام نسائی نے ہی اگلی حدیث ہے چودہ سو چانوے حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورت گرن کی نمات پڑھائی تو لا نسماؤ لہو سوتا ہم آپ کی آواز کو سن نہیں سکتے تھے آپ نے خاموشی کے ساتھ کے رات کی اور ایک اور بخاری کی عدیث مبارکہ ہے کہ اس موقع پر نماز کے علاوہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں اما عائشہ فرماتی ہیں عدیث نمبر بخاری کی ایک ہزار چوالی سے وَقَبِّرُ حضور نے فرمایا زیادہ اللہ کی کبریائی بیان کرو وَتَصَدَّقُ وَرْصَدْقَ بِي دو کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے آپ نے یہاں پر ایک دو گناہوں کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت مان اللہ تبارک و تعالی ہے اس کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے اور اس طرح کے منحوس کام میں ملوث ہو آپ نے فرمایا اے میری امت جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہستے ہسنا کم کر دو اور تم اپنے رونے کو زیادہ کر دو صحیح بخاری کی ایک اور عدیث مبارکہ ہے ایک ہزار چون اس کا نمبر ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے سورج اور چاند کے گہنا جانے کے دوران غلام ازاد کرنے کا بھی حکم فرمایا گو کہ آج ایسا رواج نہیں ہے لیکن انسانیت کے اوپر احسان اس نماز کے دوران اگر کیا جائے انسانوں کی ضروریات پوری کی جائیں تو یہ این حدیث مبارکہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار انسٹھ میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جہاں نماز پڑھی جہاں صدقہ دیا آپ نے اور تکبیریں پڑھنے کا کہا اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا کہا وہاں ایک الفاظ ہیں کہ وسطِ غفار ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی ہی حدیث مبارکہ ایک ہزار ایک سٹھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو اس نماز کے بعد تھا اس میں آپ نے لوگوں کو عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی تعلیم ارشاد فرمائی اور آج بھی کرونا جیسی بیماریوں میں ملوث ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کو عمر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہیں ان المنکر یعنی برائی سے روکنا بہت پسند ہے آج امت یہ چھوڑ بیٹھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے امت کو آزمائش میں ڈال دیا ہے یہ دس سو اکسٹھ نمبر حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضور نے اپنا خطبہ جو ہے وہ ام آباد کے الفاظ سے شروع کیا تھا جہاں آج بھی خطیب عزرات اور عربی جاننے والے ام آباد سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر ٹو زیرو ایٹ نائن میں ام آئیشہ سے جو روایت ہے اس میں ایک دو الفاظ کا مزید اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَتَصَدَّقُ کے صدقہ کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی اور پھر آپ نے اپنی تبلیغ اسلام پہ لوگوں کو گواہ بھی بنایا اور آپ نے خطبہ حجت الویدہ میں جیسے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے خطبہ حجت الویدہ سے بہت پہلے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ اَلَا حَلْ بَلْلَغْدُو میں نے اللہ کا حکم پہچا دیا یعنی آقا کریم علیہ السلام یہاں بھی عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کی طرف اشارہ فرما رہے تھے ہمیں احادیث مبارکہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ نماز پڑھتے ہوئے جنت اور دوزت کا بھی مشاہدہ فرمایا ابن ماجہ کی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پینسٹھ ہے آپ نے فرمایا جنت مجھ سے اتنی قریب ہو گئی کہ اگر میں جرت کرتا تو تمہارے پاس اس کے خوشوں اور گچھوں میں سے کوئی خوشہ یا گچھہ لے کر آتا اور جہنم بھی مجھ سے اتنی قریب ہو گئی کہ میں نے کہا اے رب کیا ان لوگوں پر اب عذاب آ جائے گا جبکہ میں ان کے درمیان موجود ہوں اور اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جہاں میں موجود ہوں وہاں تو عذاب نازل نہیں فرمائے گا تو پتا چلا کہ حضور نے جنت اور دوزت کا مشاہدہ کیا یہ کیسا تھا یہ رب کی قدرت ہے کیا آپ نے نماز کے دوران حقیقتا جنت دوزت کا مشاہدہ اللہ کی قدرت سے آپ کے سامنے جنت اور دوزت کو منکشف کر دیا گیا ہو سعی بخاری کی ایک اور حدیث مبارکہ دس ہزار پچاس میں آپ سے ایک اور چیز مروی ہے آپ کی طرح منظوب ہے کہ آپ نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ جب یہ سورج اور چاند گرن لگا ان یتعوزو من عذاب القبر کے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو کہ سورج اور چاند گرن کا گہنا جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں لہذا جب تم نے مرنا ہے عالم برزخ میں جانا ہے یا اللہ کی حضور پیش ہونا ہے تو اپنے مرنے کی تیاری کرو اور قبر کے جو فتنے ہیں ان سے پناہ مانگو سعی بخاری کی کتاب و دعوات کی ایک اور حدیث ہے اگر آپ سورج گرن کے دوران یا عام معاملات میں یہ حدیث مبارکہ پڑھنا چاہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے بڑی جامع دعا سکھائی اللہم انی عاؤوزو بیکا من البخل وعاؤوزو بیکا من الجبن وعاؤوزو بیکا من ان اردہ الا ارزل العمر وعاؤوزو بیکا من فتنت الدنیا یعنی فتنت الدجال وعاؤوزو بیکا من عذاب القبر اس حدیثیں مبارکہ کو پڑھیں اپنے بچوں کو یاد کروائیں تاکہ ہم ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں سعی مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار اٹھانوے میں آقا کریم علیہ السلام نے فتنہ دجال کی طرف بھی اشارہ فرمایا اسی سورج اور چاند گرن کے حوالے سے کہ تم آزمائے جاؤگے حدیث کے الفاظیں انی قدر ایتکم تفتنون فالقبور کا فتنت الدجال میں نے تمہیں دیکھا کہ تم قبروں میں جانچے جاؤگے جیسے دجال کے وقت تم جانچے جاؤگے اور تم آزمائش میں مبتلا کیے جاؤگے ان ساری تعلیمات اور احادیث نبیہ کو پڑھنے کے بعد اب بروز اتوار ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس نماز کا اعتمام کرے توبہ استغفار کا اعتمام کرے اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کرے جہاں تک ممکن ہو گھروں میں یہ نماز پڑھی جائے خواتین اس نماز میں شریک ہو سکتی ہیں اگر کسی جگہ پر اجتماعی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور اس شعبے سے وابستہ لوگ جو اعتیاتی تدابیر بتا رہے ہیں ان اعتیاتی تدابیر پر عمل کرنا بھی ہم سب کے لئے ضروری ہے کیونکہ جن کا شعبہ ہے وہ اپنے شعبے اللہ ہمیں ناگہانی آفاظ سے محفوظ فرمائے کرونا جیسی جس وبا میں پورا عالم انسانیت جس میں متاثر ہو چکا ہے اللہ سب کو اپنی حفاظت عطا فرمائے اور اپنی امان نصیب فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے وما علیہ الا البلاخ